آپ لوگوں کو محجز اللہ ریش نظر آ رہی ہے اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ میں ریپیچھے آپ لوگوں کو ایک کچھ گھر نظر آ رہے ہیں پرانے سے اور اب یہ نئے بھی بنے ہوئے ہیں ان گھروں کے آگے تھوڑا سا آگے ان کے کچھ قدم پر جنگِ بدر کا میدان بھی ہے ویسے یہ شریفوں کو گھر ہے شریفوں کو محلہ کہنے مرحب الرحیم السلام علیکم میرے نام مظر حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے والا کیا یہ آج ہم دوپیر کے ساڑی گہرہ بجنے ہیں تو کچھ کھانے کا ارادہ تھا اب سوچیں چلو بازار سے آج لیتے ہیں گھر میں نہیں بناتے ابھی جا رہا ہوں میں ایک ہٹیل ہے یہاں پر بدر میں اچھا ہٹیل ہے وہاں پر کچھ چاول وغیرہ لیتے ہیں دیکھتا ہوں ویسے تو یہاں پر آپ کو بتا ہے جو عرب شریف میں رہتے ہیں یہاں کی مشہور صغات مندی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مندی تو گھر بنا لیں گے الحمدللہ بنا لیتے ہیں کسی اور ٹائم لیں گے آج ایک ان کے اور دش ہے کوزی ہے نام اس کا میں نے ٹیسٹ نہیں کی اس کو تو ایک دو دوست کہہ رہے تھے کہ اچھی ہے اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں یہ پیچھے فیصل آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے آدھر بھائی جا رہے ہیں سینٹر میں آپ کا بھائی ہے اب یہ کیونکہ مین روڈ سے نہیں گیا ہم بیچوں بیچ شارڈ کٹ ہے ہمارے پاس ایک اس راستے سے جا رہے ہیں خجوروں سے موسم ویسے تو موسم میں تبدیل آ چکا ہے کافی زیادہ ماشاءاللہ لیکن پھر بھی دوپیر کے وقت گرمی لگتی ہے محسوس ہوتی ہے دھوپ کی تپش بس اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے پتہ ہی نہیں یہ راستے کا کیوں لے آتی ہو یہ عزر صاحب ہمیں لے کر رہے ہیں کہ میں آپ کو شارڈ کٹ راستے سے لے چلتا ہوں راستہ ماشاءاللہ یہ خود بھول چکے ہیں اچھا اس طرف چلتے ہیں ویڈیو اچھے لے گئے تو لائٹ کمنٹ شیئر کر دیا کریں کافی محنت لگتی ہے ویڈیو کو بنانے میں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے موبائل پر کٹ کے بولنا آسان ہے تو آپ بولیں نا ذرا پتہ چلتے ہیں آپ کو اس کو ایڈر کرنا پڑتا ہے اپلوڈنگ کے لیے ایم بی ڈیٹا لگانا پڑتا ہے ایسے یہ میرے پیچھے تو نہیں نظر آ رہی ہے نہیں مسیح ریش آپ لوگوں کو نظر آ رہی گئی اس پر میں بلاگ بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک میں اوپر آئی کارڈ میں یا نیچے ڈسکریشن میں کئی پر بھی ڈال دوں گا آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے زبرزر سوا چل رہی ہے موسم میں کافی حد تک تبدیل آ چکے پہلے کی طرح کرم ہمائنی ہے ابھی ابھی موسم اچھا ہے ماشاءاللہ بدر شریف کا اگر ہم بدر سے یاد ہے جنگ بدر کا جہاں پر میدان بدر ہے جنگ ہوئی تھی وہ میدان اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا یا پھر میری ویڈیو وہ آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں اوپر آئی کارڈ میں یا نیچے ڈسکریشن میں ڈال دوں گا آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں ہے دھوپ ہے پیچھے آپ لوگوں کو کوئی نظر آ رہے ہیں مجھے خود بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے ان لوگوں نے بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ بنائی ہوئے یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اثر کے وقت خوبصورت محول ہے ماشاءاللہ اس طرف دیکھیں یہ چھوٹی سی پہاڑی بھی ہے نیچے ہریالی بھی ہے یہ خجور بھی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسے یار مجھے تو بہت پسند ہے اس طرح کا محول ہریالی ہو سکون ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کس چیز کا بودھ ہے پانی بھی لگا ہوا ہے نیچے خجور میں آپ ان لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ پانی بھی لگا ہوا ہے خجور میں خجوروں کے اندر مجھے ہم نے بھی پانی لگانا ہے اپنی خجوروں میں جس باغ میں ہم کام کرتے ہیں بہت دور خمیش کے جن پانی لگاتے ہیں کل بودھ ہے انشاءاللہ کل لگائیں گے یہ پانی آ رہا ہے یہاں سے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیں اگر ابھی تک آپ لوگ نے نہیں کیا یہ دیکھیں یہ پانی نظر آ رہا ہے پتہ نہیں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو دیکھ لیں ابھی قریب بھی آ چکے ہیں ابھی ہم قریب پہنچ چکے ہیں ابھی انشاءاللہ پانی ساتھ منٹ ہو لگیں گے اس سے پیدل پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں ہوتیل تک پہنچتے پہنچتے ابھی وہ ہوتیل پہ جاتے ہیں کیونکہ ابھی مہنڈ روڈ آ رہا ہے تو یہاں پر ماسک کی پبندی لازمی ہے ابھی میں ماسک پہنتا ہوں ریکارڈنگ کو آف کر ماسک ملنے آئے سیفٹی فرسٹ کیونکہ یہاں پر پبندی ہے لیکن آج کچھ زیادہ ہی سکتی ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں کو میں جیسے اللہ ریش نظر آ رہی ہے اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ میں ریپیچھے آپ لوگوں کو یہ کچھ گھر نظر آ رہا ہے پرانے سے اور ابھی نئے بھی بنے ہوئے ہیں ان گھروں کے آگے تھوڑا سا آگے ان کے کچھ قدم پر جنگِ بدر کا میدان بھی ہے ویسے یہ شریفوں کو گھر ہے شریفوں کو محلہ کہلے شریف مطلب سادات جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں ہم میرے جو کفیل ہیں ان کا گھر بھی یہی پر ہے یعنی کہ یہ ایک بیلڈنگ چھوڑ کے دوسری بیلڈنگ ان کی یوں سمجھ لیں ہوتی اچھے لوگ ہیں نائس لوگ ہیں اصل یعنی کہ صحیح معنی میں جو شریف ہوتے ہیں جو سادات ہیں وہی ہیں یہ کچھ ہمارے مہنتی ورکر ہے بلدیا والے بھائی جو میرے اور آپ کے لئے ماحول کو صاف رکھتے ہیں ان کے لئے دعا کیا کریں اتنا لوگ آئے ہیں الحمدللہ کھانا لے کر آگئے ہیں ابھی سفرہ ڈالتے ہیں دسترکان اس کے اوپر ڈالتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اب ببی آ رہے ہیں اب ببی ہمارے سعادت بہتنا ہے جلدی جلدی میں ہمارے سار تھوڑی سی ریکارڈنگ کروں گا رویو اس کے باہر میں باہر بیٹھ کر ایڈ کرتوں گا سوری ار اس کے لئے سوری ار اس کے لئے سوری ار اس کے لئے ہیں فیلی ار اس کے لئے ہیں کیونکہ اس ہوتل سے میں نے اور بھی ایک دو ڈشز خواہی ہیں وہ ماشاءاللہ بیسٹ تھیں یہ بھی اچھی تھی الحمدللہ بس پیٹ بھر گئے باقی آپ خود سمجھ دار ہیں میں یوں کہلیں آپ اس کو دس میں سے چھے نمبر ہی دوں گا اس ڈش کو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ضرور ہے یہ ہوگی ابھی میں باہر کھڑوں روم کے ابھی ویڈیو کو بند کرتا ہوں پھر اس کو ایڈیٹ بھی کرنا ہے گھنٹے گھنٹے ایڈیٹنگ پہ لگ جاتا ہے پھر آپ بھی پھر بھی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر نہیں کرتے بڑی کنجوسی کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب